نواز شریف اکتوبر میں پاکستان واپس آئیں گے شہباز شریف نے بتا دیا لندن میں بڑے بھائی کے حملہ میڈیا سے گفتگو کی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا نواز شریف کو سازش کے تحت پنامہ کیس میں ملوث کیا گیا اکامہ کیس کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی تھا لندن میں مسلم لیگ نون کے بڑوں کی بیٹھک قائد نون لیگ نواز شریف اور سابق وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی ملاقات میں سینیٹر افنان اللہ سلمان شہباز سمیت دیگر کئی رہنما بھی شریک ہوئے بیٹھک کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے بڑے بھائی کی پاکستان واپسی کی تاریخ دے دی پاکستان شریف انشاءاللہ آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں انشاءاللہ میاں صاحب انشاءاللہ اکتوبر میں مشابت کے بعد تہہ ہوا پاکستان آئیں گے صدر نون لیگ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف پاناما کیس کو بھی بے بنیاد قرار دیا پاناما میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا دور دور تک کہیں نام نہیں تھا ساڑھے چار سو اس میں جو نام تھے پاکستانیوں کے اس میں کئی اور سیاستدان بھی تھے محمد نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا ان کو پاناما میں بے بنیاد طور پر اور ایک سازش کے ذریعے ان کو ملوث کیا سابق وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسمبلی آئین کے مطابق تحلیل کی انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہلکہ بندیوں کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے نوے دن میں عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا اسے لیٹر شریف رحمان کہتی ہیں پیپلز پارٹی اپنے موقف پر قائم ہے اگر عام انتخابات نوے روز سے آگے گئے تو نیا آئینی بہران پیدا ہوگا دن کے دوران پاکستان پیس پالٹی کی چینر میں بلاور بکٹو زرداری اور سابق صدر آسیب علی زرداری کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کے اجلاس اجلاس میں چودری اعتصاد برے سغیر پاکو ہند کے عظیم روحانی پیشواہ حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے سات سو چراس میں سالانہ ارز کی تین روزہ تقریبات ملتان میں اختتام پذیر ہو گئیں پاکو ہند کے عظیم روحانی پیشواہ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کے سات سو چراس میں سالانہ ارز کی تین روزہ تقریبات کے آخری روز سالانہ قومی زکریہ کانفرنس کے اختتامی نشست منقط کی گئی جس کی صدارت گدی نشین شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی نے کی عرص مبارک کے تیسرے روز ظاہرین کی جانب سے درود و سلام اور ختمی قرآن کی محافل جاری رہی مل بھر سے آئے علماء کرام اور مشاہ خوام نے حضرت بہاودین ذکرہ کی دینی و تعلیمی خدمات کو اجاگر کیا جبکہ شاہ محمود قریشی کے بھائی مرید حسین قریشی نے ظاہرین و عقیدت مندو سے خطاب کے دوران عبدیدہ ہو گئے کہ وہ عرص مبارک پر اپنے بھائی کی کمی کو شدت سے محسوس کر رکھے ہیں علامہ مظہر سعید کی اختتامی اجتماعی دعا کے ساتھ عرص کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں اردو کے نامور شاعر احمد فراس کو دنیا سے رخصت ہوئے پندرہ برس بیٹ گئے شیروں میں رومانویت اور مزہمت کا رنگ بھرا چھے دھائیوں تک اردو عدب میں حصہ ڈالا تیرا مجموعے لکھے تام نے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی دل نے چاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہے سہرا رکھے کس کو سہراب کرے وہ کسے پیاسا رکھے عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے وہ برک لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تفش وجود خاک میں آتش فشان جگاتی تھی بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وہ جوہ آب جو میری گلی کو آتی تھی اہلِ محفل پہ کباوال کھلا ہے اپنا ہم بھی خاموش رہے اس نے بھی پرسش نہیں کی آزر ہوتے ہیں کچھ دیر میں ہماری ساتھ رہی ہے